ڈیر سٹوڈنٹس موبین ایجو اینڈ وی لاغ یوٹیوب چینل میں خوش حمدید نائن کلاس میت کی سالڈ گیس پیپر سیریز ہماری چل رہی ہے اس سلسلے میں ہماری آج تیسری ویڈیو ہے یہ چپٹر نمبر ٹو کے بارے میں ہے اس میں آج ہم چند بہت امپورٹنٹ جو شارٹ کوئیشنز ہیں اور ایم سی کیوزیں ان کو دیکھیں گے آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں چپٹر نمبر ٹو حقیقی اور غیر حقیقی اداد آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے کمنٹ باکس میں اپنا نام اور شیئر کا نام لکھنا ہے اور ان دوستوں کو شیئر کرنا ہے جو نائنٹ یا پری نائنٹ کے پیپرز دے رہے ہیں تو آج ہم اس میں مختصر سوالات اور مروضی سوالات یعنی شارٹ کوئیشن اور ام سی کیوز دیکھیں گے چند ایک شارٹ کوئیشن اور چند ایک ام سی کیوز 2.1 کا جو ایک ایمپورٹنٹ شارٹ کوئیشن ہے وہ یہ ہے کہ اداد ہیں ہمارے پاس 3.4 اور 5.4 یہ دو ہمارے پاس 3.4 اور 5.9 دو اداد ہیں ناتک اداد یعنی ریشنل نمبر تو ہم نے ان کے درمیان ایک ناتک اداد جو ہے معلوم کرنا ہے 3.4 کے درمیان اور 5.9 کے درمیان تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ان دونوں کو پلس کر کے 2 پر ڈیوائیڈ کر دیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نیومیریٹر میں ہم نے ایلسیمی اضاف کر لیا اور اس کو سالو کیا تو 47 اور 36 آ گیا اور 1 نمبر 2 جو نیچے موجود تھا اس سے ملٹیپلائی کر رہا ہے تو 47 اور 72 ہمارا انسر آ گیا اب اسی ایکسرسائز 2.1 کا ایک اور ایمپورٹنٹ جو شارٹ کوئیشن ہے وہ ہم دیکھیں گے لیکن یہ اس میں ایک ہی ایمپورٹنٹ شارٹ کوئیشن تھا چھوٹی سی ایکسرسائز ہے تو نیکس 2.3 کا شارٹ کوئیشن ہے ریڈیکل شکل کو عام شکل میں تبدیل کیجئے تو یہ ریڈیکل فارم میں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اس کو ہم نے عام ایکسپوننٹ فارم میں کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو مارے پاس ریڈیکنڈ ہے مائنس 1.25 اس کا ہم جو ہے وہ فیکٹریزیشن یا تجزی کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس 5 ایکسپوننٹ 3 آ جائے گا یعنی تین دفعہ 5 جو ہے موجود ہے تو ہم اس کو یوں لکھیں گے مائنس 5 انٹو مائنس 5 انٹو مائنس 5 اور یہ جو کیوب روڈ لکھا ہوا ہے اس کو وان نوبر 3 لکھ دیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مائنس 5 3 ٹائم ہے تو مائنس 5 ایکسپوننٹ 3 اور ہول کا ایکسپوننٹ وان نوبر 3 اور یہ دونوں جو ایکسپوننٹ ہے آپ اس میں ملٹیپلئی ہوں گے 3 3 کینسل ہو جائے گا اور مائنس 5 ہمارے پاس آنسل آ جائے گا 2.3 کا ایک اور امپورٹنٹ شاٹ کوئیچن جو ہے وہ ہے مختصر کریں یہ ہمارے پاس ہم نے اس کو کرنا ہے سال تو آہ فیفتھ روڈ ہے 3 اور 32 کا اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ آہ اس کو نیومیریٹر کو لگ فیفتھ روڈ 3 کا کر دیں گے اور ڈیناومیریٹر کو تھرٹی ٹو کا فیفتھ روڈ لکھ دیں گے تو دین ہمارے پاس اس کو ہم فردر سال نہیں کر سکتے لیکن تھرٹی ٹو کی جو ہے وہ ہم فیکٹریزیشن کریں گے اور تھرٹی ٹو کی جب ہم فیکٹریزیشن کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آہ 2 کا ایکسپورنٹ 5 کیونکہ یہ 2 جو ہے 5 ٹائمز ہمارے پاس آ جاتا ہے تو یہ 2 ایکسپورنٹ 5 اور فیفتھ روڈ اپس میں کینسل ہو جائیں گے اور فیفتھ روڈ آف 3 اور اور 2 ہمارے پاس آنسل آ جائے گا نیکس ہم دیکھتے 2.4 کا ایک آہ شورٹ کوئیشن ہمارے پاس اس کو ہم نے سال کرنا ہے تو ایکس ٹیوب اور اس کی پاور ٹو ہے ڈیوائیڈڈ بائی ایکس 3 ایکسپورنٹ 2 تو اس میں ایکس ناٹ ایکول ٹو کی کنڈیشن ہے اس کو سال کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ جو یہ ایکس کی پاور ٹو ہے ایکس کیوکا سکیر جو ہے وہ نیومیریٹر میں اور ڈیوائیڈ ہے تو اوور آ جائے گا ایکس ٹیوب ریس ٹو پاور ٹو نیکس ہمارے پاس موجود ہے اب ان کی پاورز کو سال کرنے کے لیے جہاں پہ بریکٹ ہوگی وہاں پہ پاورز جو ہے آپ ملٹیپلائی ہوگی اور جہاں پہ بریکٹ نہیں ہے ڈبل پاور ہے وہاں پہ اس کو ہم تھری سکیر کے طور پر ڈیل کریں گے تھری ملٹیپلائی بہتری اور اس طریقے سے ہمارے پاس ایکس سکس اوور ایکس نائن آ جائے گا اب ہم اس کو رول کے مطابق سال کریں گے نائن جو اوپر جا کے مائنس نائن ہو جائے گا اور ایکس مائنس 3 اور اس کو جب ہم پوزیٹیو بنانا چاہیے اگر اس کو ایکس منٹ کو جو کہ ہمارے لیے ریکوائیڈ ہوتا ہے تو اس کو ہم ڈینومینیٹر میں لے جائیں گے اور نیومینیٹر میں صرف 1 ڈائے جائے گا 1 ڈائے جائے گا 1 ڈائے جائے گا 1 ڈائے جائے گا 1 ڈائے جائے اسی ایکس سیس 2.4 کا نیکس ہمارے پاس question and question number 5 اس میں ہم نے اس کو solve کرنا ہے 5 5 raised power 2 raised power 3 divided by 5 raised power 2 اور اس کا whole cube ہے تو اس کو solve کرنے کے لیے ہم یہ کریں گے کہ یہ جو ہمارے پاس 2 exponent 3 ہے 2 cube ہے اس کو ہم 2 into 2 into 2 لکھیں گے اور جو ہمارے پاس 5 کی تاقت 2 اور باہر جو ہے 3 موجود ہے تو جہاں پہ brackets ہوں گی وہاں پہ multiplication ہوتی ہے تو 2 multiply by 3 آ جائے گا اب next جو ہے ہمارے پاس 5 exponent 8 divided by 5 exponent 6 اور یہ division کی وجہ سے یہاں پہ minus آ جائے گا اور اس طریقے سے 8 میں 6 minus کریں گے 2 اور 5 exponent 2 جو ہے 5 multiply 5 ہوتا ہے تو یہ 25 آ جائے گا next ہمارا چھٹا جو ہے وہ short question ہے اس ہی exercise 2.4 میں سے یہ ہمارے پاس term ہے x exponent minus 2 y exponent minus 1 z exponent minus 4 over x exponent 4 y exponent minus 3 z exponent 0 اور whole کا جو ہے وہ exponent minus 3 ہے اس کے لیے پہلے ہم جو ہمارے پاس denominator میں تینوں terms ہیں اس کو numerator میں لے کے آئیں گے اور numerator کے ساتھ solve کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں x exponent minus 2 اور نیچے سے 4 اوپر جا کے minus 4 ہو گیا y کا اپنا exponent minus 1 ہے numerator میں اور اور نیچے سے minus 3 جو ہے وہ جب اوپر جائے گا تو plus 3 numerator میں جا کے ہو جائے گا اور z exponent minus 4 یہ اوپر جا کے plus z لکھ دیں minus z لکھ دیں اس سے کو فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے next ہم اس کو solve کرتے ہیں ان کو اور یہ calculator solve کریں گے x exponent minus 6 اس کو calculator سے solve کریں گے 2 اور یہ minus 4 آ گیا اب ایک ہمارے پاس باہر exponent minus 3 ہے جو سب پہ apply ہونے تو یہ تینوں term پہ ہم separately اس کو apply کر دیں گے separately apply کرنے سے تینوں exponent کے ساتھ یہ minus 3 separately multiply ہوگا اور اس طریقے سے x exponent 8 y exponent minus 6 اور z کا جو exponent ہے وہ 12 آ جائے گا اب اس میں سے y کا exponent کیونکہ negative ہے تو اس کو positive کرنے کے لیے ہم denominator میں لے جائیں گے اور اس طریقے سے یہ ہمارے پاس جائے گا x exponent 18 z exponent 12 اور over y exponent 6 اب ہم next question کی طرح move کرتے ہیں یہ اس exercise کا last important short question ہے question number 7 اور اس میں ہمارے پاس جو terms ہیں first bracket میں 2 x exponent 5 y exponent minus 4 اور second bracket میں ہے minus 8 x exponent minus 3 and y exponent 2 اب اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ پہلے ہم یہ جو دونوں coefficient ہیں ان کو آپس میں multiply کریں گے تو اس bracket میں یہ 2 terms رہ گئیں اور اس میں بھی یہ 2 terms رہ گئیں اس کے بعد یہ 2 into minus 8 تو minus 16 ہو گیا اب x exponent 5 اور x exponent minus 3 جو ہے ان کو ہی کٹھا کریں گے 5 minus 3 اور y exponent minus 4 اور یہ 2 جو ہے plus 2 ہو جائے گا تو اس طریقے سے ہمارے پاس minus 16 x exponent 3 ان کو minus کرنے کے بعد اور یہاں پہ y exponent minus 2 آ گیا تو اس میں ہم نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ 5 minus 3 یہاں پہ 2 آنا چاہیے اور یہاں پہ بھی اس لحاظ سے 2 آ جائے گا اس کے 2.5 کی طرف جلتے ہیں اس میں ایک important short question ہے آہ iota exponent 27 اس کی ہم نے value find out کرنی کیمت محروم کرنی ہے اس میں iota 26 ہم separate کر دیں گے اور iota 1 separate کر دیں گے کیونکہ ہمارے پاس iota square کی value ہوتی ہے تو اس لیے even number ہم نے separate کر دیا تو اس لیے ہم نے اس کو iota square exponent 13 اور into iota لکھا تو iota square ہمارے پاس کیونکہ ہوتا ہے minus 1 کے equal تو وہ ہم یہاں پہ value put کر دیں گے اور minus 1 exponent 13 iota یہاں پہ کیونکہ odd یا تاک جو ہے وہ exponent ہے power ہے قوت نمائے ہے تو یہ minus 1 کے equal آئے گا اور ساتھ میں iota تو minus iota اس کا answer آگیا اسی exercise کیا والے سے 2.5 کے والے سے ایک اور important short question x اور y کی قیمت محروم کریں تو اگر x plus iota y plus 1 is equal to 4 minus 3 iota تو یہاں سے ہم نے x اور y کی value find out کرنی ہے اس کے لیے سب سے پہلے جو plus 1 ہے اس کو right side پہ لے جائیں گے وہ minus 1 ہو جائے گا باقی as it is ان کو minus 1 اور 4 کو plus solve کیا تو 3 آ گیا اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو minus 3 iota کے لکھ دیں گے plus iota into minus 3 تاکہ ہم اس کو آسانی سے compare کر سکیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ left side پہ real part جو x ہے اور right side پہ جو 3 ہے تو ان کو equate کریں گے تو x is equal to 3 آ جائے گا اسی طرح ایوٹا کے اگر coefficient کی بات کریں تو یہاں پہ y ہے left side پہ اور right side پہ minus 3 تو it means کہ y minus 3 کی equal آ گیا تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس answer آ گیا اس کا اسی exercise کا ایک اور important short question iota exponent 50 اب اس میں بھی ہم یہ already even ہے تو ہم اس کو 2 کے ساتھ دیکھیں گے multiple اس کا 25 بنتا ہے تو iota square exponent 25 ہو گیا iota square کی پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں value کی یہ minus 1 ہوتا ہے تو minus 1 exponent 25 تو یہ odd number ہے تو اس لیے اس کا answer minus 1 لہا گیا اب جو next exercise ہے آپ کی 2.6 اس میں ایک important short question کہ یہ ہے کہ a plus b iota کی شکل میں اس کو ہم نے لکھنا ہے اس وقت جو ہمارا پسٹر موجود ہے وہ ہے minus 2 over 1 plus iota اب اس کو solve کرنے کے لیے ہم یہ strategy کریں گے کہ جو denominator 1 plus iota ہے اس کے conjugate سے اس کو multiply اور divide کریں گے یعنی 1 minus iota اور 1 minus iota سے numerator میں بھی اور denominator میں بھی تو یہ minus 2 into 1 minus iota numerator میں آ گیا denominator میں a plus b اور a minus b کی شکل موجود ہے تو اس لیے a square minus b square ہم لکھ دیں گے اور یہ ہمارے پاس 1 آ گیا minus iota square آ گیا اور numerator ایسی چل رہا ہے 1 minus iota square بار بار ہم بتا چکے ہیں کہ minus 1 ہے اور یہ ہمارے پاس یہاں پر فارم موجود ہے اب next ہم دیکھتے ہیں کہ minus 2 into 1 minus iota already numerator چال رہا ہے اور نیچے 1 plus 1 بن گیا تو یہ 2 آ گیا 2 2 سے cancel اور اس minus کو جب ہم اس میں apply کریں گے تو that is minus 1 plus iota تو یہ ہمارا answer آ گیا اب next is exercise کا جو last important question ہے وہ ہم solve کرنے لگیں اس میں بھی ہم نے a plus b iota کی فارم میں اس کو لکھنا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک factor موجود ہے minus 7 plus 3 iota اور 7 میں minus 3 plus 2 iota تو اس کو solve کرنے کے لئے ہم multiply کریں گے minus 7 اس bracket کے ساتھ multiply plus 3 iota اس bracket کے ساتھ multiply اس کو جب further ہم solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہ 4 terms بن جائیں گے ان کو solve کرنے سے یہ 21 اور یہاں پہ minus 14 iota اور یہ minus 9 iota اور یہ ہمارے پاس plus 6 iota square اب یہ تو 21 آ گیا ان اس کے پاس پہد کیا minus 23 iota اور iota square کی ویریو minus 1 اور اس طریقے سے یہ minus 6 ہو گیا تو 21 minus 6 that is 15 15 minus 23 iota answer آ گیا اب آپ کی جو misleynious exercise exercise 2 جو ہے اس کو ہم یہ review exercise آپ کہہ سکتے ہیں اس کے کوئی ایک دو question ہم دیکھیں گے اس کا یہ ایک important chart question ہے کہ square root 25 x exponent 10 n y exponent 8 m تو اس کو ہم نے solve کرنا ہے تو اس کے لیے ہم 25 کی ہم نے factorization کی تو یہ 5 exponent 2 آ گیا x minus 10 n already y8 m already ہے تو اب یہ square root کا meaning یہ ہوتا ہے کہ اس کا exponent whole exponent جو ہے وہ 1 over 2 ہے تو تینوں terms کے ساتھ ہم نے یہ 1 over 2 لگا دیا تو یہ 5 کی جو exponent ہے یہ cancel ہو کے 5 رہ گے اور یہاں پہ جو 10 n ہے جب اس کے ساتھ cancel out ہوگا 5 n اور 8 m جب cancel out ہوگا 4 m تو یہ آپ کا answer آ گیا 5 x exponent 5 n y exponent 4 m اب آج کا جو last short question ہے اس exercise کے حوالے سے وہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک factorization کی 3 27 3 9 3 3 یعنی 4 time یہ ہمارے پاس 3 آ گیا یہ 3 exponent 4 ہو گیا y exponent minus 12 اور x exponent minus 8 اور whole کا exponent 1 over 4 اب یہ 1 over 4 تمام terms پہ apply ہم کر دیں گے تمام exponent کے ساتھ یہ multiply ہوگا یہ 3 exponent 1 یعنی 3 آ گیا اور یہ y exponent minus 3 اور x exponent minus 2 اب اس کو positive کرنے کے لیے ہم اس denominator میں لے جائیں گے اس کو بھی اور اس کو بھی تو numerator میں صرف 3 رہ گیا اور y exponent 3 اور x exponent 2 جو ہے وہ end پہ چلا گیا اب یہ چند ہم important mcq's دیکھ رہے ہیں کسی رول انتخابی سوال تو اس سے پہلے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تاکہ نیکسٹ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز مل سکیں ان کے نوٹیفکیشن مل سکیں اس کے لیے آپ بیل آئیکن پریس کریں اس چینل کو اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنا نام اور شہر کا نام لکھیں اور اس ویڈیو کو ان تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو نائن یا اپنی نائن کا اقزام دینے والے ہیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں چند important mcq's پہلے mcq's ہے minus iota اور اس کے power 2 اس کی قیمت اب میں پتہ ہے کہ اس کو جب open کریں گے تو پلاس آ جائے گا اور پلاس کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ اس وقت جو power ہے ہمارے پاس وہ 8 ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو minus 1 exponent 8 جو ہے اس کو جب ہم solve کریں گے تو minus 1 کی even power ہونے کی وجہ سے پلاس 1 اور iota 8 کو جب ہم solve کرتے ہیں تو وہ پلاس 1 کی طرف ہماری جو ہے وہ value چلی جاتی ہے کیونکہ وہ iota square تو minus 1 ہوتا ہے لیکن جب اس کی power 4 لیں گے تو وہ پلاس 1 آ جائے گی next ہمارے پاس second short question second mcq's ہے minus iota exponent 5 تو یہ minus آ جائے گا اور iota کی power 5 میں سے iota کی power 4 تو plus 1 ہوتی ہے لیکن fifth جو iota ہے وہ یعنی answer minus iota آ جائے گا ثرد جو mcq ہے ہمارے پاس iota exponent 9 اس ہے اس میں iota exponent 8 کی value تو 1 ہو جائے گی لیکن ایک iota ساتھ میں موجود ہے وہ ہی ہمارے پاس answer آ جائے گا seven exponent جو x seventh root ہے اس کو power form میں لکھنا ہے تو یہ ہو جائے گا x raised to power 1 over seven fifth میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ four exponent two or three کو radical form میں لکھیں تو یہ four square جو ہے وہ radical root کے نیچے آ جائے گا اور ساتھ میں یہ one over three اس کو cube root بنا جائے گا یعنی cube root of four square آ جائے گا اس کے پاس radicant ہم نے اس میں بتانا ہے cube root of 35 میں تو یہ جو root کے نیچے ہوتا ہے value ہوتی ہے یہ radicant ہوتی ہے 35 answer آ گیا 25 over 16 exponent minus one over two تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ 25 کا square root 5 ہوتا ہے 16 کا 4 ہوتا ہے 5 over 4 بننا تھا لیکن یہ negative sign ہے تو اس لیے 4 اوپر چلا جائے گا اور 5 نیچے تو plus 4 over 5 آ گیا اب 8 جو ہمارے پاس mcq ہے وہ جو ہے 27 x exponent minus 1 اور whole exponent minus 2 over 3 اس کو جب آپ سارے کو solve کرتے ہیں تو یہ 27 minus 2 over 3 سے یہ 1 over 9 مان جائے گا اور اس کو جب آپ solve کرواتے ہیں تو یہ cube root root of x کے را جائے گا next 9 میں ہمیں کہا گیا ہے کہ 5 plus 4 ہے اوٹا اس کا conjugate تو conjugate کے لیے جسٹ آپ نے یہ سینٹر والا sign change کرنا ہوتا ہے یہاں پہ plus ہے تو یہ minus ہو جائے گا 10 جو short question ہے اس میں کہا گیا ہے کہ complex number ہے آپ کے پاس minus اوٹا into 3 اوٹا plus 2 اس کا imaginary حصہ یہ imaginary حصہ جو ہے وہ کیا ہوگا تو apparently تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ 3 جو imaginary ہے لیکن جب اوٹا سے ملٹیپلائی ہوگا تو یہ real ہو جائے گا اور یہ 2 into minus اوٹا minus 2 اوٹا تو minus 2 اس کا imaginary part بنے گا complex number element question میں 2 a b into اوٹا plus اوٹا square اس کا حقیقی حصہ بتانے تو حقیقی حصہ یہ جو اوٹا square ہے اس کی value minus 1 ہوتی ہے یہ 2 a b سے ملٹیپلائی ہوگی تو minus 2 a b اس کا حقیقی حصہ آگیا second last ہمارے پاس mcq ہے کہ اگر a b belongs to r ہے اور صرف ایک a جو ہے یعنی a greater than b یا a less than b یا a is equal to b درست ہو تو یہ کون سی خصیت ہے تو یہ ثلاثی خصیت کہلاتی ہے ثلاثی خصیت اس کا انصر آ جائے گا اب آج کا last mcq ہے کہ ہمارے پاس یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ کون سا سیٹ یہ چار سیٹ دی ہوں گے تو بلہازے جمع خصیت بندش کے عمل ہے یعنی کلوئیر پراپرٹی آ ویڈ اسپیکٹو اڈیشن تو یہ جو چار اپشن تھے ان میں سے یہ جو ہے یہ کلوئیر پراپرٹی ویڈ اسپیکٹو اڈیشن رکھتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو ہے وہ لیسن ختم ہو رہا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کا پریس کرنا ہے تاکہ نیکس ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور کومنٹ باکس میں اپنا نام اور شیئر کا نام لکھیں اور ہمارا جو آفیشل نمبر ہے 0300 6490480 اس پہ آپ فری آن لائن ٹویشن کے والے سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں